بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں جی آپ لوگ بکر پر حالیت سے ہوں گے آج تبارہ ایک ویڈیو کے ساتھ سوشل انیلیسس آج ہمارا ٹاپک ہے ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے ٹائپس آف الیسٹیشن ٹیکنیک الیسٹیشن ٹیکنیک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے چارٹ اس کی ٹائپس پڑھ لیا ہے آج ہم سوشل انیلیسس کے بارے میں پڑھیں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں سوشل انیلیسس بیسکلی آپ اسے ابسرویشن بھی کہتے ہو ٹھیکے جی مین کہ آپ کسی بھی آرگنیزیشن کے اندر یا کسی بھی کمپنی کے اندر جا کے لوگوں کو دیریکٹ جا کے یا ویڈیوز کے طرح دیفرنٹ لوگوں کو یا دیفرنٹ جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو آپ ابزرف کرتے ہو ٹھیک ہے آپ ان سے کوئی بھی کسی قسم کے قویسننگ نہیں کرتے ان کے مطلب ہے کسی طرح سے بھی ان سے کمپنیوکیشن نہیں کرتے صرف آپ ان کو ابزرف کرتے ہو ان کو باچ کرتے ہو اور ان کے کام کو دیکھتے ہو کہ وہ کس طرح سے آرگنیزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو میتھڈ ہے ایڈیشنل ریکوارمنٹ کہتے ہیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں بیسیکلی یہ اس کیس میں آپ سوشل اینلیسس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہو جب کوئی بھی کسٹمار یا کوئی بھی سٹیک ہولڈر جو اس کی ریکوارمنٹ ہیں ان کو وہ ایکسپلین نہ کر رہا ہو ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ اس کو ابزر کر کے اس کو ججز کر کے آپ اس سے جو بھی ریکوارمنٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں آپ وہ لے سکتے ہو ٹھیک ہے سوشل اینلیسس کی فردر تین ٹائپ ہیں پیسیو ابزرویشن ایکٹیو ابزرویشن اور ایکسپلینیٹری ایکس ابزرویشن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پیسیو ابزرویشن کی پیسیو ابزرویشن کے اندر جو سوشل انیلیسیز ہے یا جو ریکوارمنٹ انجینئر ہے یا جو بھی آپ کا ابزرور ہے وہ اس کی جو کہا کہتے ہیں ڈیریکٹ انوالمنٹ نہیں ہوتی اس سوسائیٹی کے اندر یا اس آرگنائزیشن کے اندر ٹھیک ہے وہ صرف کیا کرتا ہے کوئی ویڈیو یا ویڈیو کیمرہ کے تھوڑو ویڈیو ٹیپ کے تھوڑو کیا کرتا ہے یا ڈیفرنٹ کیمرہ کے تھوڑو جو آرگنائزیشن کے سٹیک ہولڈر ہیں یا آرگنائزیشن کے جو بھی جوزر ہیں ان کو واج کر رہا ہوتا ہے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان سے اپنی نکال رہا ہوتا ہے اور جو ڈاکومنٹ بنائے جاتے ہیں یا جس جو بھی پرابلم ہے اس کی جو ڈاکومنٹ بنائے جاتے ہیں وہ انہی ریکارڈن ڈیٹا سے اٹھائے جاتے ہیں انہی سے ہی بنائے جاتے ہیں میں ان کے یہاں پہ جو آرگنائزیشن کے اندر بیٹھا ہوا نہیں ہوتا وہ جسٹ ریکارڈڈ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہیں سے اپنی ریکارمنٹ یا جو بھی اپنی پرابلم آ رہے تھے ان کو وہ وہیں پہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے اس کے بعد ہے ایکٹیف ابزرویشن یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں سوشل انیلیسیز ہے یا کیا کہتے ہیں جو ابزرور ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ڈیریکٹ انوالب ہوتا ہے سوسائیٹی کے اندر وہ اس طرح سے وہ ارگنائزیشن کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ڈیریکٹ باج کر رہا ہوتا ہے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے آپریشن پرفارم کر رہے ہیں وہ پرادکٹ کے ساتھ کس طرح سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا ڈومین نالج جو ہے نا کہتے ہیں اپنے کسٹمر کو یا اپنے سٹیک ہولڈر کو دیتا ہے اور جج کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو یوز کریں گے یہاں پہ وہ ڈیریکٹ انوالب ہوتا ہے ارگنائزیشن کے اندر بیٹھ کے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو ان کو کہتے ہیں اگر کوئی ڈمی پروڈٹ یا کہتے ہیں پروٹو ٹائپ اگر ان کو وہ بنا کے دے رہے تو وہ دیکھے گا کہ یار یہ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں وہاں پہ کون کون سے پرابلم آتے ہیں اور پھر ان پرابلم کو وہ اٹینٹیفائی کرے گا اور ان کو ڈاکومنٹ کی فارم میں لے کے آئے گا پھر اس کے بعد ہے ایکسپلینیٹری ایبزرویشن یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہے ایسی ٹائپ او ایبزرویشن ڈی یوزر ٹاکس لاؤڈی ٹھیک ہے مین کے وہ آپ کو جو کہتے ہیں یوزر ہیں ان کو پروڈٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹیل کچھ نہ کچھ پروائیڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے پھر ان ڈیٹیل کی اوپر وہ ایبزرو کرتا ہے کہ یہ اب اس چیز کو کس طرح سے ایبزرو کریں گے یا اس چیز کو کس طرح سے یوز کریں گے وہ یہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ کون کون سے پرابلم آئے گے وہ اس کیوں پر کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹیشن کرے گا اچھا ایکسپلینیٹری میں اور ایکٹیو ایبزرویشن میں تھوڑا سا یہ ڈیفرنس ہے کہ ایکٹیو کے اندر آپ انیشیلی کیا کہتے ہیں اپنے کسٹمرز کو کو ڈومین دے دیتے ہو پروڈک دے دیتے ہو یا کیا کہتے ہیں پھر وہاں پہ آپ صرف جج کر رہے ہو کہ وہ کس طرح سے اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ وہاں پہ یہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں فردر ڈیٹیل کے اندر جو ہے نا آپ ایکسپلین نہیں کرتے کہ آپ نے یہ کام کس طرح سے کرنا ہے اس فنکشن کو کیسے پرفارم کرنا ہے اور کس طرح سے یہاں پہ جو ایکسپلینیٹری کے اندر آپ جو بھی فنکشن ہوگا وہاں پہ آپ ساتھ میں ایکسپلین کرو گے پھر جو ہے کسٹمر جو ہے یا جو اینڈ یوزر ہے پھر اس کو یوز کرے گا وہاں پہ جو جو ایشیوز آئیں گے پھر آپ ان کو ایڈینٹیفائی کرو گے مین کہ یہاں پہ تھوڑا ساتھ آپ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہو اور یہاں پہ آپ ایکسپلین نہیں کرتے صرف اور صرف یا کہتے ہیں ابزارف کر رہے ہوتے ہو کہ جو کسٹمر ہے وہ کس طرح سے ہماری کروڑک کو یوز کر رہا ہے اچھا جی یہاں تک ہم نے کہتے ہیں آج کیس لیکچر تک ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس آف الیسٹیشن ٹیکنیک پڑھی ہیں جس کے اندر سب سے پہلے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کی کوشنیئر ٹھیک ہے کوشنیئر آپ کے الیسٹیشن ٹیکنیک ہے بیگراؤنڈ ریٹنگ ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر پڑھی تھی انٹروسپیکشن ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اور آج ہم ساتھ پڑھا تھا سوشل انیلیسس پڑھا رہے ہیں جس طرح سے پریویس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیگراؤنڈ ریٹنگ یا انٹروسپیکشن جو ہے آپ ان کو صرف اکیلے ہی کیا کہتے ہیں ریکوارمنٹ یا کیا کہتے ہیں ریکوارمنٹ الیسٹیشن کے لیے آپ نہیں یوز کر سکتے آپ میں کیا کہتے ہیں صرف انہی سے آپ جو ہے نا ریکوارمنٹ کے ادر نہیں کرتے کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کے لاسٹ پریویس دونوں جو آپ کی کیا کہتے ہیں ٹائپس ہیں ٹیکنگوہ ٹیکنگوہ ٹیکنکس ہی جو ٹائپس ہیں اس کے اندر آپ کی two enquanto involvment نہیں ہوتی ٹھیک ہے Face to face Lite آپ کی communication نہیں ہوتی آپ just کیا کہتے ہیں اپنی customer کو یا اپنے جو کیا کہتے ہیں organization کو اس کی study کر رہے ہوتے ہو ان کے proposes study کر رہے ہوتے ہو ان کی جو کیا کہتے ہیں ہسٹری ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہو تو وہاں سے آپ ریکوائرمنٹ نہیں لے سکتے سیم اسی طرح سے سوشل انیلیسس کو ہی آپ صرف اکیلے آپ یوں کہلے کہ الیسٹریشن ٹیکنیک کے طور پر آپ یوز کر کے آپ ساری ریکوائرمنٹ گیدر کر لوگے ایسا نہیں ہی ہو سکتا ٹھیک ہے آپ کو اس کی لیے مست ہے کہ کسی اور جو ہے نا ٹیکنیک کے ساتھ آپ اسے یوز کریں فر ایکزمپل آپ کوسچنیئر کے ساتھ اسے یوز کر سکتے ہیں انٹرویو کے ساتھ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آگے ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم کیا کہتے ہیں ورکشاپ کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ اسے یوز کر سکتے ہو جو آپ کی سب سے بیسٹ یوں کہلیں آپ کی ٹیکنیک ہے ہم اس کے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل کی ساتھ اس میں پڑھیں گے یہاں پہ اس کا بھی یہ بھی ایشو ہے کہ آپ جو کیا کہتے ہیں کسٹمر کے ساتھ فیس ٹو فیس کمیونکیشن آپ کی نہیں ہوتی تو جب تک آپ کیا کہتے ہیں کسٹمر سے کوسٹننگ نہ کریں اس سے اس کی زبانی آپ اس سے کیا کہتے ہیں ریکوارمنٹ گیتر نہ کریں تو کیا کہتے ہیں آپ کو کافی زیادہ ایشوز آ سکتے ہیں اس کا سب سے جو مین ایشو یہ ہے اچھا ویسے تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ کی ٹائم سیونگ کے لئے آپ کی کاسٹ کے لئے اور پھر دوسرا کیا کہتے ہیں آپ اتنے زیادہ سٹیکھولڈر کے ساتھ کمیونکیٹ نہیں بھی کر سکتے دین آپ ان کو واج کر کے ان کو کیا کہتے ہیں جیچ کر کے جو ہے نا اپنی ریکوارمنٹ لے سکتے ہیں لیکن اس کا جو ایک ڈیس اڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کے ساتھ کمیونکیٹ جب نہیں کروگے ایڈٹی اینڈ کیا ہوگا کہ کسٹمر فر ایکزمپل اس کی ریکوارمنٹ کچھ اور ہوئی تو آپ نے کیا کہتے ہیں جیجمنٹ کے دوران آپ نے کچھ اور ریکوارمنٹ لے کے اس کی اوپر کام کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا کہ ایڈٹی اینڈ کسٹمر آپ سے کیا کہے گا تو ایڈٹی اینڈ یہ آپ کے لئے ایک بہت زیادہ شکریئٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی سوڈیو کے اندر آپ کو جو ہم نے ٹیکنیک پڑھی ہے سوشل اینیلیسز آپ کو سمجھائی ہوگی اگر کسی کو کچھ ایشیو ہے تو وہ کوسٹن کر سکتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کے پاس کیا کہتے ہیں پوٹل کی اوپر آ رہی ہے ٹیٹیل اور وہاں پہ کامٹس سیکشن بھی آئے گا وہ وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں باقی جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ نیچے کامٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ